بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر ٹو ہے اس کے اندر جو ٹوپی کر رہا ہے وہ ہے انڈسٹریل سیکٹر انڈسٹریل سیکٹر کے اندر ہم مین ہیڈ جو پڑھیں گے وہ ہے پروبلمز آف انڈسٹریل سیکٹر ان پاکستان چیکے نا سب سے مین جو ہیڈ ہے آپ کا پروبلمز کے اگر بات کرتے ہیں وہ آپ کا شوٹیج آف کیپیٹل ہے سی بھی بزینس کے اندر جو ہنا گوشن سرویسز پروڈیوز کرنے کے لیے جو ہنا کیپیٹل کا ہونا مست ہوتا ہے جب یہ شوٹیج ہوگا تو اس انڈسٹریل کے لیے پروبلم کریئٹ ہوگا نیکس جو ہے آپ کا دیکھ آف ٹیکنیکل ناو ہاو ظاہر سے بات ہے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر لیور کو جو ہنا ٹیکنولوجیز کے بارے میں آویر ہونا مست ہوتا ہے جب ٹیکنولوجیز کے بارے میں آویر نہیں ہوں گے تو آپ کی انڈسٹریل سیکٹر کے لیے پروبلم کریئٹ ہوگا جو کی جان پہچان ہونی چاہیے اس کو گوشن سرویسز کیسے بنتی ہے کیسے کوالٹی گوش پروڈیوز کرنی ہے اس کے بارے میں آویر ہونا لیور کے اندر وہ کوالٹی ہونا مست ہوتا ہے جب یہ نہیں ہوگا تو اس انڈسٹریل کے لیے جو نامین پروبلم کریئٹ ہوگی نیکس جو ہنا ویک انفرسٹرکچر ان اینڈوکویٹ ٹرانسپورٹ اور اس انڈسٹریل کے اندر جو ہنا گوشن سرویسز کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جانے کے لیے یعنی مارکٹنگ کرنے کے لیے جو ہنا ٹرانسپورٹیشن کا مینڈ روڈ ہے جب یہ نہیں ہوگا تو اس انڈسٹریل کے لیے اگین جو ہنا پروبلم کریئٹ ہوگا نیکس جو ہنا ہائی کونسٹ این ایر روگلر پاور سپلائی جو ہر پاکستان کے اگر بات کرے تو الیکٹرسٹیل کا بڑا پروبلم ہے جو کساری دیپینڈنسی گوڈ سینسر ایک نومکو چلانے کے لیے جو ہنا سپلائی کا ہونا پاور کا ہونا منسٹ ہوتا ہے جب انڈسٹریل سکٹر کے اندر جو ہنا پاور کی سپلائی نہیں ہوگی زلہ پروڈیوسر کو مل رہی ہے جو ہنا پروڈیوسر کو مل رہی ہے تو انڈسٹریلس کو مل رہی ہے تو یہ بھی ایکین انڈسٹریل کے لیے بڑا پروبلم ہے نیکس جو ہنا ہائی کونسٹ پروڈکشن ہے آپ کی ریشنل پروڈیوزر کی بات ہوتی ہے جب ارشنل ہوگا تو یہ زیادہ سبات ہے ویداؤٹ سینس یا اس کے مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے جو ہونے ایسی جو نگوڑ سینسری سائیکوز پروڈیوز کرے گا تو انڈسٹرل سیکٹر کے لیے بڑا پروڈیوزر کے لیے بڑا پروڈیوزر کی ریٹ ہوتی ہے نیکس جو ہونے آپ کے لیک اوف انویسمنٹ ہے پاکستان کے اگر بات کریں تو ساری فوکس زیادہ جو نا اس کی طرف موف ہوتے ہیں نئی بزنس کرنا ہے جو نا آگے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے انویسمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہے رسک ہے جو نا لوگ جو لوگ یا پروڈیوزر کے اگر بات کریں تو وہ لوگ پروڈکشن نہیں کرتے ہیں انویسمنٹ کی طرف نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو آپ کی اس طرف انڈسٹرل سیکٹر کیسے ڈیولپ کرے گی جو کہ آپ کی انویسمنٹ کی کمی بیشی کی وجہ سے بھی جو ہونا یہ ایک پروبلم ہے لیمیٹیڈ ڈومیسٹک مارکیٹ جو ہاں یہ بھی اگر بڑا پروبلم ہے انڈسٹرل سیکٹر کے اندر یہ کمی بیشی ہونے کی وجہ سے جو ہونا آپ کی انڈسٹریز جو ہونا بڑا فیسز اٹھا رہی اوشیوز اٹھا رہی ہے انیڈوکویٹ انڈسٹرل فانانس ہے کریڈٹ فانانس اگر باد کر رہی ہے لون Resident کے اگر باد کر رہی ہے اس کا بڑا پروبلم ہے لونہ سسٹن جو ہونا آپ کی اگر باد کر رہا ہے اس کا بڑا پروبلم ہے ٹھیک ہے یہ ناکافی ہونے کی وجہ سے جو ہونا انڈسٹریز بہتا جو ہونا پروبلم فیسز کر رہی ہے جس کے وجہ سے آگئے ان اڈوسٹرز یا آپ کی اپور ڈیوسترز جو ہونا پروپر انوستمنٹ نہیں کر پاتے ہیں لیک اور انڈسٹریزز جو kita کاٹ ہاں پاکستان میں ریسرچ بہت کم کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی انڈیسٹرل سیکٹر ترقی نہیں کر پاتی ہے آپ کی وقت کے ساتھ سے گوڈس انسلیس کے بارے میں اویر ہونا کوالٹی گوڈس پروڈیوس کرنا یہ آپ کا ریسرچ کا بڑا رول ہے جب اس کے اندر کے بہت شکل ہوگی تو آپ کی انڈیسٹری ترقی نہیں کر پائے گی آپ کی نیگلیٹ آف کیپٹل گوڈس کسی بھی اکنومی کو چلانے کے لیے کپٹل گوڈس اور کنزیومر گوڈس کو پروڈیوس کرنا بڑا اس کے اندر رول ہے جب کپٹل گوڈس ہم نیگلیٹ کریں گے نظرانداز کریں گے صرف آپ کی ڈیریک گوڈس یا آپ کی کنزیومر گوڈس کو فوکس کریں گے تو آپ کی انڈیسٹرل سیکٹر یا آپ کی اکنومی بہتر نہیں ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے آپ کی پروڈیوسر کو چاہیے کیا آپ کی کپٹل گوڈس اور دوسرا آپ کی کنزیومر گوڈس دونوں کو چلانے چاہیے دونوں کو پروڈیوس کرنا چاہیے جس کے وجہ سے آپ کی اکنومی آگے ترقی کر سکے نیکس جو ہنا لیس فوران انویسٹرل یعنی لیس فوران انویسمنٹ یعنی فوران ڈائریک انویسمنٹ پاکستان کے اندر کم ہونے کی وجہ سے جو ہنا آپ کی انڈیسٹری ترقی نہیں کر پا رہی ہے وہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کی گورمنٹ جو ہنا لائے انوڈر کے اگر بات کرے ریسٹرکشن کے اگر بات کرے ٹیکس سسٹم کے اگر بات کرے تو یہ زیادہ لاگو ہوتی ہے جس کے وجہ سے باہر جو انویسٹرز ہوتے ہیں بڑی بڑی انویسٹرز ہوتے ہو آکے انویسٹ نہیں کر پاتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کی انڈیسٹرل سیکٹر اگر پروڈیم کا شکار ہوتا ہے اب ہم نے یہ پروڈیمز ختم کر لی فردر ہمارا جو ٹوپک آ رہا ہے وہ ہے سولوشن آف انڈیسٹرل پروڈیمز ٹھیک ہے جتنے بھی ہم نے اوپر پروڈیمز پڑے ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے ریموف کریں وہ پروڈیمز کیسے جو ہنا آگے فردر جو ہنا ختم کریں کونسی ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ پروڈیمز کریٹ ہوتی ہیں انڈیسٹرل سیکٹر کے اندر اس کو کیسے ریموف کریں وہ ہم فردر ون بائی ون پوائنٹس پڑیں گے فرسٹ جو ہے انکریز ان ریٹ آف سیوین ٹھیک ہے سیوین اس دی کنسران آف یور انڈیسٹرل ٹھیک ہے جب ایک بندہ یا ایک پروڈیسر انڈیسٹر جو ہنا آپ کی ساری لنک جو ہوتی ہے وہ آگے فردر سیوین سے ہوتی ہے جب سیوین زیادہ انکریز کریں گے تو فردر آپ کی انڈیسٹرل انڈیسٹرل ہوگا تو آپ کی بہت سارے سیکٹرز کے اوپر خود بخود انڈیسٹرل کرنا سٹارٹ کریں گے یہ ایک مین پوائنٹ ہے نیکس جو ہے آپ کی ٹرینڈ مین پاور ٹیکنیکل ویکیشنل ٹریننگ ٹھیک ہے ہم نے پروبلم کے اندر پڑا تھا کہ آپ کی لیک آف ٹیکنیکل ناو ہاو کی بات کی تھی ٹھیک ہے جو کہ ان کو جو آپ کی انڈیسٹریز کے اندر جو لیبرز ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دینے چاہیے ٹیکنیکل ایڈیوکیشن دینے چاہیے کہ کون سی چیز بنانی ہے کیسے بنانی ہے کہاں پہ جو ہنا لوگوں کی ڈیمانڈ کس میں زیادہ ہے ٹھیک ہے کہ کیسے پروڈکشن کی جاتی ہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں ایڈیوکیشن دینا سکل فل لیبر بنانا جو ہنا آپ کی انڈیسٹریز سیکٹر کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے جو کہ یہ ایک مین پوائنٹ ہے نیکس جو ہے موڈرن ٹیکنالوجی شوڈ بی امپورٹیٹ ظاہر سی بات ہے پاکستان کے گھر بات ٹیکنالوجیز بہت کم ہیں اس کمپیر تو ڈیولپ کنٹریز کے اندر ٹھیک ہے موڈرن ٹیکنالوجیز جو ہنا ایمپورٹ کرنا چاہے باہر سے پرچیز کریں گے تو آپ کے جو اس طرف جو آپ کی انڈیسٹریز اگرے کلچر اور ڈیفرنٹ جو ہنا آپ کی سیکٹرز بہتر کرنے کے لئے موڈرن ٹیکنالوجیز کو امپورٹ کریں تاکہ آپ کی ایکنومی بہتر ہو سکے نیکس جو ہے آپ کی انڈیسٹریل ریسرچ جس کے ہم نے لیک اوپ ریسرچ کی بات کی تھی ٹھیک ہے انڈیسٹریل ریسرچ ہونا چاہیے جس کے جسا آپ کی انڈیسٹریل سیکٹر بہتر ہو سکتی ہے ٹیریک فورن انوزمنٹ جو کہ اپ ڈی آئی کہتے ہیں ٹھیک ہے فورن ڈی آئی کے انوزمنٹ جو کہ ہم نے کچھ ریسٹرکشنز کی وجہ سے کچھ پولسیز کچھ لائن اورڈر کی وجہ سے باہر والے ایدھر جو ہم نے انوزمنٹ نہیں کر پاتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کی انڈیسٹریل سیکٹر ترقی نہیں کر پاتی ہے تو ہم نے چاہیے اس کا دوسرا جو حل ہے وہ آپ کی باہر والوں کو جو ہم نے ایزے فریڈم دینی چاہیے کچھ بیس آن روڈ تاکہ آپ کی باہر والے جو ہم نے انوزمنٹ کریں گے تو ہم فردر آپ کی انڈیسٹریل سیکٹر بہتر ہوگا نیکس جو ہم نے آپ کی ایزی کریڈٹ جس کے لیک آف فرنانس کے بات کی تھی دوسرا حل جو ہم نے لوگوں کو ایزی لون دینی چاہیے تاکہ وہ ایزلی جو ہم نے کچھ کنسیشن دے دے کچھ جو ہم نے انٹرسٹریٹ ان کو اس ریلیکسیشن کرے تاکہ جو ہم نے فردر آپ کی جو انڈیسٹریل جو سیکٹر ہے وہ ایزلی مزید جو ہم نے ایکسٹینٹ کرسکے مزید اس کے اوپر گوڈ سینسوریس پروڈیوس کرسکے تاکہ بہتر ہوگا بہتر ہوگا ہوگا تو آپ کی انڈیسٹریل سیکٹر جو ہم نے فردر دولپ کرے گی نیکس جو ہے آپ کی کوالٹی کنٹرول ٹو برنگ کوالٹی آف لوکل ہوگی سے فرست ہم پڑھیں گے کوالٹی کنٹرول ٹو برنگ کوالٹی آف لوکل انڈیسٹریل پروڈکٹس ٹو ایکسپورٹیبل سٹینڈرز کی بات کی زاہر سے بات ہے جب ہم گوڈ سینسوریس ایزے کوالٹی کے حساب سے بنائیں گے کوالٹی کے حساب سے پروڈیوس کریں گے تو ایز وہ چیز کیا ہوگا آگے ایکسپورٹ ہوگا ایکسپورٹ ہوگا تو ہمارے لئے ریسپٹس آجائیں گے ریسپٹس آجائیں گے تو اس کا کنسر آپ کی بیلنس اوپیمنٹ پہ بھی اثر پڑتا ہے جو 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 گرس ہم بناتے ہیں لوکل بیس پہ وہ اس چینڈر ہونا چاہیے تاکہ وہ ایکسپورٹ کر سکے ہم گرس ٹھیک نیکس جو ہے ریگولر سپلائی ریگولر بیس انڈرشل ان اگرکلچر سیکٹر ٹھیک ہے آپ کی ریگولر مٹیل جیسے سیڈز جو نہ کھات کیمکلز کے گر بات کرے تو اس کو ہم ریگولر سپلائی کریں نہ ایک مہینے کے بعد یا دس دن کے بعد ایک سال کے بات بات بھی کر سکے ریگولر بیس پہ کریں گے تو فردر آپ کی انڈرشل انڈرشل سیکٹر کے لئے بہتر ہوگا گرمنٹ شوڈ بی اسٹیبلیشمنٹ آف بی سکر انڈرشل ٹھیک ہے جو جو آپ کی جس کنٹی کے اندر جو جو من چیز انڈرشل کی نیڈ ہے بنیادی جو انڈرشل سنتی جو سنتی سیکٹر ہے وہ بنائیں گے تو فردر آپ کی انڈرشل ہر لوکیشن میں ہر جو سٹی کے اندر ہر ڈاؤن کے اندر ہر ڈیسٹری کے اندر جو مین بیسک انڈرشل بنائیں گے تو آپ کی اکنومک اوٹوماتیکل ڈیلپ کرے گی نیکس تیکس کنسیشن دینی چاہیے انڈسٹری کو تاکہ وہ مزید اپنی انڈسمنٹ کو بہتر کر سکے مزید اپنی گرس سیریس کو پروڈیوس کر سکے پروموشن آف سمال این میڈیم سکیل انڈسٹری بنانی چاہیے جس آپ کی انڈسٹری بہتر ہو سکتی ہے ہمارا آج جو لیکچر تھا وہ اتنا تھا thank you so much next جو کچھ اس سے ریلیٹی لیکچر سے ریلیٹی جو کہ میں نے questions دیا ہے جو کہ آپ لوگ نے اس کو solve کر کے مجھے آج ہو گوگل کلاس روم پر سند کرنا ہے thank you again thank you so much students for listening my lecture